ویسے انسان کی یہ فطرت دیکھنے کو ملی ہے کہ انسان جس چیز میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اس میں پھر کیڑے نکالنا شروع ہو جاتا ہے اگر اسی چیز میں وہ کامیاب ہو جائے تو وہ پھر اس کی پازیٹیو چیزیں بیان کرتا ہے اگر اس چیز میں وہ کامیاب نہ ہو تو اس کی نیگٹیو چیزیں بیان کرتا ہے مثال کی طور پر سوشل میڈیا پہ میں کام کر رہا ہوں مجھے سوشل میڈیا پہ سیکسس نہیں ملے گی تو میں اس کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دوں گا اس کو برا والا کہنا شروع کر دیں آلیں کے سوشل میڈیا کا پازیٹیو اور نیگٹیو استعمال ہے اس طرح ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگٹیو استعمال ہے اگر آپ کو جاب کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ نیگٹیو بہیوئیر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جو آپ وہاں سے کمائی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے آرام کمائی ہوگی جاب کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ چوری کرتے ہیں وہاں پر آپ پرپر ٹائم نہیں دیتے ہیں یا وہاں پر جو لیند دین ہے اس میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی جھوٹ بولتے ہیں وہاں اپنے جو باس ہیں ان سے تو وہ بھی آپ کی جو کمائی ہوگی وہ الال کمائی نہیں ہوگی اور آپ جب ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں دوسرا جو اینا دوسرے ہی غلط ہیں تو اگر ہم اپنے گربان میں جانکے ہیں تو ہزاروں خامیاں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں گی اس لیے دوسروں کی بھی خامیاں ہوتی ہیں ان کو جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقہ سے آئی لائٹ کر کے ان کو جو ایک روگ تھام کی جا سکتی ہے لیکن اس دوران اپنے آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ میرے اندر بھی کیا خامیاں ہیں اگر ہم ایک فیلڈ کو برا بلا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس فیلڈ کے اندر آپ ہیں اس کے اندر ہزاروں براہیاں ہوں صرف آپ کو آئینہ دکھانے والا کوئی بندہ نہیں ہے جب آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو آپ برا محسوس کر جاتے ہیں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں آئینہ نہیں دکھاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی میں کیڑے نکالیں ٹھیک ہے آپ اس لیے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں آپ پازیٹیو وے میں کسی کی اس لیے کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ پتھر مارنا کسی کو یہ انتہائی بری بات ہوتی ہے تو میں نے کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ایسا چیک کیا ہے کہ جب انہیں کسی بھی فیلڈ میں خاص کمیابی نہیں ملتی ہے جہاں پر دوسرے لوگ کمیاب ہوتے ہیں تو وہاں اس پہ وہ کیڑے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں لہذا کیڑے نکالنے سے پہلے جو اپنے اندر کیڑے ہیں نا ان کو کی صفائی بہت ضروری ہے تو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ انتخائی غلط سوچ ہوتی ہے ہر انسان جو خطا کا پتلا ہوتا ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کیا منٹل کیا سوچ ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے دل کس طرح سے دوسروں کے لیے دھلگتا ہے اس کے اندر انسانیت کی کیا احساس ہے ہم دردی ہے بعض لوگ جو ہے نا بظاہر شو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں بعض لوگ جو اندر سے میں یہ کہتا ہوں کہ سم ٹائمز ہے سب ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اندر سے بہت مذہبی ہوتے ہیں بظاہر ان کا علیہ شیپ شاید مذہبی نہ ہو لیکن اندر سے بہتے مذہبی ہوتے ہیں اس طرح کچھ لوگ بظاہر ہو لیا کچھ اور اختیار کیا ہوتا ہے اور اندر سے وہ ان کا کچھ ایکٹیوٹیز انڈر گونڈ جو ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں تو میلا جولا رجان ہوتا ہے اچھے برے لوگ ہر فیلڈ کے اندر پائے جاتے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کسی برے فیلڈ کے اندر بھی آپ نے آپ اچھے جو انسان چھوڑیں گے اگر آپ برے ہیں تو آپ کسی اچھی جگہ پر بھی چلے جائیں اس لئے دوسروپہ تنقید کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہوتی ہے اپنے گرمان میں جانکنا چاہیے آپ کا کیا فیڈبیک ہے کمنٹ بیکس میں ضرور رائے دیں مجھے دیں اجازت جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک علاقز تینکیو اللہ حافظ